تم نے مہابارت کی کہانیاں تو بہت سنی ہیں پوری کے پوری مہابارت میں 18 دن کیسے یدھ ہوا مہابارت میں کس نے کتنا کرتب دکھایا کس نے بڑے بڑے چکری ویو توڑے کس نے بڑے بڑے چکری ویو بنائے پر آج میں جو تم کو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ مہابارت یدھ ہونے کے بہت سال پہلے کی کہانی ہے اس سمیں ارجن وشف کا سب سے بڑا دھنوردھر نہیں تھا اس سمیں بھیم دنیا کے سب سے شکتشالی گدہ دھاری نہیں تھے یہ سب اس سمیں پانڈاو اور کورب جو تھے وہ سمیں گروہ جی کے آشرم میں گروہ درون اچارے کے آشرم میں اپنی شکشہ گرین کر رہے تھے گروہ درون ارجن کو بہت پیار کرتے تھے ارجن جو تھے وہ گروہ درون کے فیوریٹ سٹوڈنٹ تھے گروہ درون ان کو ہر طرح کی شکشہ دیتے تھے ہر طرح کی پریکٹس کرواتے تھے ان کی جس سے کہ وہ دنیا کے سب سے شکتشالی سب سے نمبر ون دھنوردھر بنے ایسا دھنوردھر بنے جس سے اچھا دھنوردھر چلانے والا کوئی نہ ہو سر شکتشالی سر شکتی مان تو ایسے گروہ جی ان کو روز شکشہ دیتے تھے روز ٹریننگ ہوتی تھی سارے ششیوں کی ایک پر گروہ جی اپنے ششیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں وہ جاتے جاتے تھک گئے تھک گئے تو انہوں نے کہا چلو یہیں کہیں آس پاس وشرام کرتے ہیں تو جا کے وشرام کرنے لگے تب ہی انہوں نے دیکھا ایک کتہ آیا اس کتے کا موں جو تھا وہ پورا اس طرح سے وانوں سے بھرا ہوا تھا کہ کتہ بولی نہیں پارا تھا گروہ دھرونہ چارے نے دیکھا اپنے ارے ایسے تیر کون نے مارے کہ نہ تو کتہ مرا اور نہ کتے کو چوٹ لگی پٹ اس کا پورا کا پورا موں تیروں سے بند ہو گیا جیس سے کہ وہ بھوک کے ڈسٹرب نہ کرے تو گروہ دھرونہ چارے اس کے پیچھے پیچھے چل دیئے دیکھیں کتہ کہاں سے آیا تو وہ اکلے اکلے گئے 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 دیکھا تو وہاں پر ایک لب میں کھڑا تھا ایک بچہ تھا جس کا نام ایک لب ہے تھا وہ دھنوش بان کی پریکٹس کر رہا تھا دھنوش بان کی پریکٹس کر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا وہ پڑے گجب طریقے سے تیر چلا رہا تھا پیسے تیر تو ارجن بھی نہیں چلا تھا تو گروہ دھرونہ چار نے پوچھا اس بھالک سے بھالک کیا نام ہے تمہارا جیسے اس بھالک نے گروہ دھرونہ چار کو دیکھا وہ جب ان پر شاستانگ پر نام کر کے لیٹ گیا گروہ دھرون بولے کون ہو تم بولے میں آپ کا ششی ہوں گروہ دھرونہ چار بولے کیا تم شکتری ہو بولے نہیں میں شکتری نہیں ہوں بولے تو کیا تم برہمان ہو بولے میں برہمان بھی نہیں ہوں بولے برہمان بھی نہیں چھتے نہیں ہوں پھر تم کون ہو تم میرے ششن نہیں ہو سکتے تو وہ اپنی کٹیا کے اندر لے کے گیا گروہ دھرونہ چار کو وہاں دیکھا تو اس نے گروہ دھرون کی ایک مورتی بنا رکھی تھی بولے یہ ہی میرے آپ ہی میرے گروہ ہیں اس آپ کی مورتی کو دیکھ دیکھ کے میں دھنوش چلانے کی پریکٹس کرتا ہوں گروہ دھرونہ چار نے دیکھا کہ یہ اتنا اچھا دھنوش چلاتا ہے یہ دنیا میں یہ آ گیا بہار تو یہ تو ارجون سے بھی اچھا دھنوش دھر بن جائے گا تو پھر ارجون کو کوئی نہیں پوچھے گا سب کہیں گے سب سے اچھا دھنوش دھر تو یہی ہے تو گروہ دھرون بولے میں تم سے بہت پرسن ہوں تو کیا تم مجھ کو گروہ دکھنا دوگے وہ بولا ایک لب میں ہاں دوں گا گروہ درون بولے دیکھو سوچ لو میں کچھ بھی مانگوں گا تو مجھے دوگے بولے ہاں ہاں آپ کچھ بھی مانگوں میں آپ کو دوں گا آپ مجھ سے میرا سر مانگوں گا میں آپ کو اپنا سر دے دوں گا کٹ کے تو گروہ دھرونہ نے کیا کیا دھنوش چلائے ہیں دھنوش چلاتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کا جو اگوٹھا ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اسی سے آپ تیر کو پکڑتے ہو اور اس سے آپ چھوڑتے ہو گروہ درون بولے مجھے تمہارے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا چاہیے ایک لب نے ان کیوں اور دیکھا سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا مانگ رہے ہیں اس کا مطلب وہ دھنوش چلائے نہیں پائے گا ایک لب نے گروہ جی کو پرنام کیا اس نے اپنی کمر سے چاکو نکالا کچھ کر کے اپنا انگوٹھا کٹ دیا اور گروہ جی کے ہاتھ میں رکھ دیا گروہ درون اس کی گروہ دکچنا سے بہت خوش ہو گئے اس کو بہت آشیر بات دیا اور اس کے بعد گروہ درون وہاں سے چلے گئے اس کے بعد ایک لب کا کیا ہوا یہ سب باتیں کسی کو کبھی پتا نہیں چل پائیں پھر اتنا تیہ ہے کہ ایک لب اس سمیں ارجن سے بھی جیادہ بڑا دھنوش تھا اور گروہ درون نے اپنا شش کے پرتی پریم دکھانے کے لیے ایک دوسرے شش کے ساتھ صحیح نہیں کیا یا صحیح کیا یہ میں اور تم ڈسکس نہیں کریں گے پھر گروہ دکچنا جو آئی کلب نے دی ویسی گروہ دکچنا اور کسی نے نہیں دی دوسرے شکر گروہ دیکھا انی ڈیو پھر گروہ جو آئی کبھی یا پڑی یا پڑی یا پڑی جو آئی کبھر جو آئی کبھی یا پڑی موسیقی